السلام علیکم دوستو بھائیو اور ان کی پیاری بہنوں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ کافی ٹائم کے بعد میرا ویلوگ آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کس وجہ سے اتنا لیٹ ہوئے یہ آپ کو آج کے ویلوگ میں پتہ چل جائے گا ابھی میں ذرا آج جمعہ ہے جمعہ کے لئے میں ریڈی ہونے جا رہا ہوں اور شلوار کمیز انشاءاللہ آج میں نے پہنی ہے تو میں آپ کو ریڈی ہو کے ملتا ہوں تو یار تمہارا بھائی تیار ہو گیا ہے جمعہ کی نماز کے لئے دیکھ لو یاری شلوار کمیز آج میں نے ویرنگ کی ہے اور یہاں پہ بڑے کم لوگ یعنی کتنا ہونے کے برابر آپ کو کوئی بھی شلوار کمیز میں ملے گا تو ہم نے کہا پاکستانی اپنا کلچر وہاں یہاں پہ ہم نے دکھانا ہے لوگوں کو تو اس لئے آپ کے بھائی نے آج شلوار کمیز ویر کی ہے اب بس بتا دینا ہے کیسے لگ رہا ہوں امید تو ہے کہ اچھا ہی لگ رہا ہوں شلوار کمیز میں ویسی ہم اچھے لگتے ہیں الحمدللہ تو اب ہم نکلتے ہیں جمعہ کے لئے جمعہ کے لئے بڑی تیر ہوگی ہے اب میں گھر سے نکل جگا ہوں بس جمعہ کے لئے جا رہا ہوں تو آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں یہاں کی مسجد کی اس طرح ہے آج ہم فل پاکستانی ڈرس میں ہیں کافی دنوں کے بعد شلوار کمیز ویر کی ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں شلوار کمیز نہیں پہنتے اور میں دکھاتا ہوں پھر آپ اور کو مسجد بھی اور یہاں بھی جمعہ کیس طرح ہوتا ہے یہ بھی دکھاتا ہوں اور ابھی میرے بڑھ کے بلکل ساتھ ہی مسجد ہے آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ہی میرے گھر کے پارک بھی ہے انشاءاللہ پارک ابھی ویزیٹ کرائیں گے ابھی زیادہ میں جمعہ کی دیر ہو رہی ہے تھوڑی جمعہ کا خودبہ بھی تمہیں سناتا ہوں تو میں مسجد ہندہ سے دکھا ہوں گا تم لوگوں کو کہ یار مسجد ہوتی کیا ہے مطلب کس طریقے کی یہ لوگ ان کی مسجدیں ہوتی ہیں میں نے جب ان کی فرسٹے مسجد دیکھی تھی میں خود تھوڑا ہیران ہو گیا تھا یہ جو ہے نا یہ فوٹبول ان کا یعنی کہ انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہے ان لوگوں کو فوٹبول بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے اب بس یہ دیکھو بڑی پیاری بڑا پیارا موسم ہو ہے بڑا پیاری بڑھو ہلک ہلکی بارش چل رہی ہے تھنڈ فل مزے کی تھنڈ ہے انجوائے کرنے والی تھنڈ ان لوگوں کو تھوڑی سردی لگتی ہے لیکن ہم انجوائے کرتے ہیں ہوا کو اس تھنڈ کو یعنی کہ یہ جسم کے اندر بسمے والی ہوا نہیں ہے یہ آگی ہے مسجد کہ میں اندر جاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا اندر سے بھی دکھاؤں گا اندر جا کے بہول نہیں سکوں گا میں ایسے ہی اندر سے آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا ان کا کس طرح کا سیٹ ہے یہ مسجد کس طرح کی یعنی کہ ان کی ہوتی ہے اندر سے بھائی یہ تھی مسجد آپ نے دیکھ لی کیسی زبردست اندر یعنی کہ مسجد کے اندر ہی انہوں نے کیفیٹیریا ٹائپ بھی بنایا ہے مطلب لوگ آئے ہیں بیٹھے نماز سے پہلے چاہے شاہے بھی ملتی ہے سب کچھ مسجد کے اندر ہی اور اندر کا بھی میں نے ویو دکھایا تھا کیسے زبردست اور انہوں نے الگ سے پورا سپریٹ نظام بنایا ہے وہ آشنم کا یہاں پہ بھی وضو کی جگہ بھی ہے اور مطلب بہت زبردست ان کی مسجد ہیں مسجد یہ ہے کہ ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی ہے اور بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے اب بھی چمہ پڑھ کے میں پڑی ہوں اور اب واپس گھر چاہ رہے ہیں ان کی مسجد میں آپ نے دیکھ لی کیسی خوبصورت مطلب پتہ چلتا ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے مسجد ہے کوئی مطلب نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری مسجدیں کچھ ایسی ہیں ہماری مسجدیں بھی بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کا ایک الگ ہی مزا ہے سین ہے جیسے انہوں نے کیفیٹیریا اندر ہی بنایا ہے یہ ایک مطلب اچھا ہے کہ اگر آپ مسجد نماز پڑھنے پہلے آج ہو اور آکے مطلب آپ نے ٹائم سپنگ کرنا ہے آپ نے چائے شاہ پیلو بیٹھ کے یہ سین ہے یہاں ان کا سارا اور ان کا خطبہ بھی بڑا زبدست ہوتا ہے ان کا خطبہ ایسی ہے سین ہی ہے کہ آپ پہلے یہ عربی میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر یہ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں پھر عربی میں پڑھتے ہیں پھر اپنی زبان میں پڑھتے ہیں پھر یہ بیج میں دعا مانگواتے ہیں دعا مانگوانے کے بعد پھر یہ یعنی کہ عربی میں پڑھتے ہیں اور پھر خطبہ ختم ہو جاتے ہیں ان کا بڑا زبدست سین ہے موسم وغیرہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیسا فی آئی پی موسم ہوا گئے اور صاف صفائی سطرہی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لبردست سین ہے تو بس انوائیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا خوبصورت انوائیمنٹ ہے ان کا لیکن یہاں پہ یہ زیادہ مسئلہ ہے کہ ان کی زبان آپ کو آنی چاہیے بغیر زبان کے آپ یہاں پہ جو ہے نا زیرو بٹا للو اور پاکی یہ ہے کہ میں ایک اور بات کرنے لگا تھا تو یہ جی ہمارا گھر آنے والا ہے سین یہ کہ ان کی جو گلی ہیں یعنی کہ جو ہماری روڈز ہوتی ہیں وہ ان کی گلی ہیں جو ہماری ہائیوے اور موٹر وے ٹائپ ہوتی ہیں وہ ان کی روڈز ہوتی ہیں انشاءاللہ کبھی میں آپ موٹر وے پہ بھی جاؤں یعنی کہ موٹر وے سوری کہہ رہا ہوں میٹرو پہ بیٹھوں گا تو اس کا بھی آپ کے ساتھ سفر دکھاؤں گا یہ ان کی ون و ون یعنی کہ ان کی گورنمنٹ کی دکان ہے آگے شوک ہے وہ بھی ان کی گورنمنٹ کی دکان ہوتی ہے اور ایک بیم ہے وہ بھی ان کی گورنمنٹ کی دکان ہوتی ہے یہ جزانے اسے بولتے ہیں یہ میڈیکل سٹور ہے ان کا تو یہ سین ہے یار سارا اتنا عرصہ جو ہم غائب تھے صرف اور صرف یہی سین چل رہا تھا کہ میں اپنا جوانا ویزا وغیرہ اپنا اپلائیش اپلائی کر رہا تھا اور ٹیس ویسن کا میں نے دیا تھا ان چیزوں میں ساج اس وجہ سے میں ویلوگ نہیں بنا سکا تھا تو اب انشاءاللہ دوبارہ سے ویلوگ میرے سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ اب ترکی کو ایکسپلور کریں گے ابھی ہم ہیں ترکی استمبول سٹی میں استمبول کے ہم یورپین سائیڈ میں اور یورپین سائیڈ کے بھی میڈ میں جو ایریا ہے اس کو نام ہے کچک چک مچے گھر آگیا ہے بندہ جلتے ہیں آپ کو شگل دکھاتے ہیں جیسے ہی بندہ ان کی لائٹوں کے اندر آتا ہے لائٹیں فورا جل جاتی ہیں اور جیسے ہی تھوڑا سا دور جاتا ہے ان کی لائٹیں آفر جاتی ہیں بھی میرے ہاتھ سے موائل سلپ ہوا اور یہ گرنے والا تھا یہ بچ گیا لہ جی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر میں اب جب ہم یہ ہم پہنے ویلوگ کا اینڈ کرتا ہوں بس یہ ویلوگ اس لئے تھا کہ آپ ویلوگوں کو تھوڑا سا واپس بتانا تھا کہ ہم ویلوگنگ طرف واپس آگئے ہیں اور اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ زبردست ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اسٹمبول کو ہم تھرکی کو ایکسپلور کریں گے اور یہاں کی بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور مطلب انجوائے کریں گے اور آپ کے ساتھ بہت ساری انفرمیشن چیزیں آپ کے ساتھ انفرمیٹیف چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اجادت دیں اسلام علیکم ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ